موسیٰ علیہ السلام بازار گئے تو ایک کسائی بیٹھو گا تھا جب اس کے سودا ختم ہو گیا تو گوش کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑا وہ گھر گیا اس نے اس کو کاٹ کے ہانٹی چڑھا دی آٹا گوندھا پھر آٹے کو نرم ہم نے کے لیے رکھ دیا پھر سال انتیار کیا پھر روٹی بنائی اس کو تھالی میں رکھا ایک عورت ایسے پڑی تھی ایسے یوں کر کے تو اس کو جا کے ہلایا ہے کہا ماں جی اٹھو کھانا کھانا تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارا دیا اور دوسے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلائی جب وہ فارغ ہو گئے تو اس نے ہی سر ہلایا کہ ہوں نے میری بس تو اس نے مصاف کیا جب وہ لٹانے لگا تو کش بڑا بڑائی دور سے بڑا بڑا ہٹی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ کون ہے کہا جی میری ماں ہے کوئی اور بھائی ہے نہیں تو میں صبح جب جاتا ہوں کام پہ تو سارے اس کی خدمت کھانا پانی دیکھ کے صفائی کر کے جاتا ہوں جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے باقی کاموں میں لگتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے لٹا رہے تھے یہ کچھ کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگا جی کیا کہنا ہے ماں جو ہوئی تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ قصہ تھی میں تو جی کمی قصائی ہوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا لیا تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں آخرت بنانے کا دنیا بنانے کا دعا لو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق نماز کے مسلحے پہ کھڑا ہوتا فرمایہ سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز دوڑ دیتا فرض نماز نماز دوڑ دیتا آپ نے فرمایا عویس کرنی کا نام تو سب نے سنا ہوگا میں ان کے گاؤں بھی گیاں ہوں ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں یمن سے معارب جاتے ہوئے راستے میں پہاڑوں کے بیچ میں ان کا چھوٹا سر گاؤں آتا ہے یہ قبیلہ قرن سب کاسٹ تھی اور مراد ان کی کاسٹ اصل تھی مراد مراد بڑا قبیلہ ہے قرن چھوٹا قبیلہ تو قیس ابن عامر تو عویس ابن عامر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جنت میں لوگوں کو اجازت دے گا تو عویس بھی چلے گا جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ عویس کو روک لو تو وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ انتہ پلس رات کے ٹپ گیا تھے یہ مون دروازے کے اوپر کیسے روک لیا تو تھوڑا سا وہ گھبرائیں گے تو پوچھیں گے یا اللہ مجھے کم روکا ہے تو اللہ فرمائیں گے جب آپ پیشے دیکھو تو پیشے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے ان کے خاندان کے بھی اور دوسری تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا ماں کی خدمت جہاد نہیں تبلیغ نہیں فتوے نہیں مفتیاں دے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا یہ پیشے سارے جہنمی کھڑے ہیں جس جس کی تو سفارش کرے گا تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال یہ تو پوزٹیو آپ کو سنایا نیگٹیو سناوں میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مت کوائے گی آپ نے کہا اللہ کو مت کہا جی کوئی نشان نہیں بتا کہ جب اولاد ماں کو زلیل کریں گے تو کیا مت آج وہ پھر کہا خاص طور پر جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گے خاص طور پر منشن کیا جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گے تو کیا مطاقی